اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن ٹکا بکوڑا امین ہے کہ آپ کو اس کی ریسیپی بہت پسند آئے گی اور یہ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں چلیں اب ہم جاتے ہیں ریسیپی کی طرف اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک پاو بون لیس چکن جس کو میں نے اس سائز میں کٹ کر لیا ہے ہمیں اس میں ڈالوں گے 1 ٹی سپون ہے چکن ٹکا مسالہ ہاف ٹی سپون ہوشک دنیا ہاف ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون نمک اور کوارٹر سپون ریڈ میرچ اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اب میں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ادھے گھنٹے کے لیے میں اسے مینینٹ کر کے رکھ لوں گی اب میں نے کڑائی میں آئلیا ہے جو ابھی گرم ہو رہا ہے اور ساتھ ہی بنے لیا ہے میدہ اور جو چکن میں نے مینینٹ کیا ہوا تھا وہ اس میدے میں اسے ڈپ کر کے میں آئل میں ڈالوں گی اور اسے فرائی کر لوں گی اسی طرح سے میں باقی چکن کو بھی میدے میں ڈپ کر کے آئل میں ڈال کے اسے فرائی کر لوں گی اور چولے کی آنچ آہستہ رکھنی ہے یہ دیکھیں ان کی ایک سائٹ فرائی ہو گی ہے ہمیں اس کی سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ بھی ان کی فرائی کروں گی یہ دیکھیں یہ فرائی ہو گئے ہیں ہمیں انہیں ڈیش آٹ کر لوں گی ہمیں باقی چکن کو بھی اسی طرح سے فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں ہمارا چکن تھی کپو کونہ تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے شکریہ اور اللہ حافظ